بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میں ہوں گلفام علی حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک او ٹی وی ناظرین ایک او ٹی وی میں محرم الحرام کے سلسلہ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ پاک کی مدد شامل حال رہی تو ہم ایسے ہی پروگرام قرآن اور امام حسین کے موضوع پر جاری رکھ سکیں گے انشاءاللہ تو میں حاضر ہوں قرآن اور امام حسین علیہ السلام تو ناظرین قرآن کے حروف قاف را علی فرنون قرآن کے حروف چار ہیں اور اسم حسین کے حروف چار ہیں قرآن میں تین نقطے آئے قاف پر دو نقطے اور آخر نون پر ایک نقطہ اور حسین کے اسم پر یا کے دو نقطے اور نون کا ایک نقطہ یعنی حروف بھی قرآن کے چار اور حسین کے بھی چار نقطے بھی قرآن پر تین اور اسم حسین پر بھی تین یہ تین اشارہ ہے تین شبان المعظم ظہور امام حسین ابن علیہ السلام کی طرف اور آج ہمارا جو موضوع ہے یہ جو دن چل رہے ہیں ہم بات کریں گے محرم الحرام کے سلسلہ میں محرم کا مہینہ خدا کے نزدیک نہائیت ہی موتبر مہینہ ہے خالصانِ خدا اس مہینے میں عام مہینوں کی نسبت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کا بہت احترام تھا لوگ اس مہینے میں جنگ و جدل قتل و غارت کو حرام سمجھتے تھے اس لیے اسے محرم الحرام کہا گیا مسجد الحرام بھی ہے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد الحرام یعنی جہاں کافروں کا داخلہ حرام ہو وہ جگہ مسجد الحرام یعنی محرم الحرام میں قتل و غارت حرام تھی جنگ و جدل حرام تھی لیکن یزید لعین بے حیان فرزند رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام ماں صحابہ زیوکار کو شہید کیا اور اہل حرم کو اسید کیا اہلی کی بہو اور بیٹیوں کو چھتی شہر بہتر بازار ایک سو چوانیس گلیاں دو سو اٹھاسی مور ہر مور پہ عذیت و تکالیف تھی مولا رضا بادشاہ فرماتے ہیں کہ اشورہ کا دن امام حسین علیہ السلام کا دن ہے اور قرآن میں اشورہ محرم کو خدای دن کہا گیا ہے میں نے یہ سوال حل کیا ہے علم جفر سے میری کتاب کائنات جفر ہے وہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں زیارات کاملا میں لکھا ہے کہ کوئی امام حسین ابن علی پر روئے اور ایسا روئے کہ اس کے آنسو اس کے رکساروں پر جاری ہو جائے تو اللہ پاک اس کے تمام قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے ناظرین ایک یاو ٹی وی ایام محرم کے جو اسرار ہیں وہ تو نہ کلم تحریر کر سکتی ہے اور نہ زبان میں اتنی طاقت ہے کہ بیان کر سکے تاہم ہم محرم کے حروفوں پر کچھ روحانی تحقیق لے کے حاضر خدمت ہیں محرم کے حروف ملفوزی جو لوگ بھی مجھے سنا کریں گے وہ یہ باتیں یاد کریں نوٹ کر لیں حروفوں کی اقسام پر میں نے قرآن لکھا ہے ایک پیج پہ ایک بارہ تاثیر حروف اور خاصیت حروف پر انشاءاللہ اللہ آئندہ بات ہوتی رہے گی بات میں کرتا رہوں گا تو محرم کے حروف ظاہری چار ہیں تو یہ چار حروف جب ہم اسے ملفوزی کریں گے میم یہ میم یہ تین حروف ہو جاتے ہیں ہا ہا علف دو یہ پانچ ہو گئے را رے علف را یہ دو ہو گئے سات ہو گئے میم یہ میم پھر تین یعنی دس حروف ملفوزی ہیں محرم کے اور اشورہ کے جو دن ہیں وہ دس ہیں اشرا دس کا ہوتا ہے اور اشورہ کا دن محرم کا دن امام حسین علیہ السلام کا دن ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ جتنے محرم کے دس حروف ہیں یہ سارے کے سارے حروف نورانیاں ہیں جو لوگ حروف نورانیاں سمجھتے ہیں لوہِ قرآنی ہیں یعنی لہِ قرآنی میں جتنے حروف ہیں یہ محرم الحرام کے حروف ہیں اور محرم الحرام کے حروف بھی دس ہیں محرم کے چار ہیں الحرام کے چھے ہیں یہ بھی دس ہیں اور ناظرین یہ جو محرم ہے یہ چودہ سو اکتالیس اجری کا محرم ہے اکتالیس چودہ اور اکتالیس کو آپ جمع کریں گے پھر بھی دس کا دس سامنے آئے گا تو جب آپ محرم الحرام کے حروف مفرد عدد آپ لیں گے یعنی میم کے صرف چار لینے ہیں ہاکی آٹھ لینے ہیں ریک دو سو نہیں دو لینے ہیں مفرد عدد لیں گے تو سینتیس کا عدد آئے گا اللہ کے اسما میں ایک اسم ہے ال اوویلو اس کی عدد سینتیس ہے اور کیا لطیف راز ہے کہ آخر آخر کا عدد نو ہے اول کا عدد ایک ہے آخر کا عدد نو ہے تو میں راز روحانی عمل آپ کے لئے لے کے حاضر خدمت ہوں جتنی بے اولاد میری بیٹیاں بہنیں ہیں ان کے لئے نہائیت مجرب عمل ہے جن کے ہاں بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں ان کے لئے بھی نہائیت ہی مجرب عمل لے کے حاضر خدمت ہوں کہ وہ یکم محرم سے بی سفر تک ہر روز نماز فجر کے بعد کسی بھی پھل پہ یا ایپل سیپ پر یا اولو سینتیس مرتبہ پڑھ کے اولو آخر دروشریف وہ رکھ لیں اور اسی سے ناشتہ کریں اور یاد رکھیں کہ دس محرم اور بی سفر کو وہ نظر و نیاز سیپ کی شکل میں لے کے کسی مجلس میں جلوس میں جائیں اور تبرک نیاز یہ تقسیم کریں اتنا مجرب عمل ہے یقین کریں جتنی بھانجپن کی امراض میری بیٹیاں بہنیں ہیں وہ استعمال کریں اللہ پاک انہیں تندرستی صحت والا بیٹا آتا فرمائے گا اور جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ دے گا میری دوائیں ہیں اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ